کشمیری یوت بہت آگے بڑھ سکتا ہے کشمیر ترقی کر سکتا ہے وہاں کا انفرسٹرکچر سٹرونگ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہوئے ایسی کنڈیشن میں ہم دنیا کے ساتھ چل پائیں گے کیا کہنا چاہیں گے بیسیکلی پاکستان جو ہے نا اس کی ایک سیچویشن ہوتی ہے وہ گھر کے برابر ہوتی ہے گھر میں ایک ہی سربراہ ہوتا ہے جس گھر میں ہر بندہ خودمقصار ہو جائے نہ تو اس گھر کی بنیادیں ٹوٹتی ہیں ہیلو دوستو فیکٹرن انفیکٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کشمیر میں جی ٹوینٹی کو ہونے سے روکنے کے لیے جی جان لگا چکا تھا لیکن اتنی محنت کے بعد بھی پاکستان اپنے مقصد کو پورا کرنے میں فیل ہو گیا اور انڈیا نے سکسسفلی جی ٹوینٹی کا ایونٹ جو کی کشمیر میں ہونے والا تھا وہ اب سکسسفلی پورا ہو چکا ہے حالانکہ پاکستان کے کچھ چنگو اور منگو دوست اس میٹنگ سے دوریاں بنا کے رہے پر یو ایس اے فرانس کینیڈا جرمنی اور باقی دیش نے اس ایونٹ کو جوائن کیا ادھر انڈیا نے اس ایونٹ کو سکسسفلی کمپلیٹ کیا تو دوسری طرف پاکستان کے لوگوں نے اپنا سر پیٹنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ انہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے امید تھی کہ وہ اس ایونٹ کو روکنے میں سفل رہیں گے لیکن پاکستان جس حساب سے فیل ہوا ہے اس ایونٹ کو روکنے میں اس سے پاکستان کے لوگوں میں بہت گصہ ہے تو چلیے دوستو آپ کو پاکستان کے لوگوں کا ریاکشن دکھاتے ہیں کسی بھی کنٹری کا ایمیج دیکھا جاتا ہے اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بیس پر دنیا بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے کہیں پہ جی سیون کی میٹنگز ہو رہی ہیں تو کہیں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اگر بات کریں جی سیون کی میٹنگ کی تو جپان میں جو جی سیون کی میٹنگ چل رہی ہے اس میں انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو انوائٹ کیا گیا ہے جبکہ انڈیا جی سیون کا میمبر بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ وام ویلکم کیا گیا ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے ہمارا نیبر کنٹری ڈیویلپمنٹ کی طرف نہ صرف جا رہا ہے بلکہ اپنے ریلیشن بہت تیزی سے تمام کنٹری کے ساتھ بہتر کرتا نظر آ رہا ہے پاکستان کیا اس کنڈیشن میں اپنے ریلیشن بہتر کر پائے گا پاکستان کو ایسی کیا چینجنگز کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز میں کون سی ایسی چینجنگز کرنی چاہیے جس سے وہ اپنے ریلیشن بہتر کر پائے اور اپنا ایمیج انٹرنیشنل لیول پہ اپنی ریسپیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ بہتر کر پائے پاکستان کی یوتھ اس حوالے سے کیا اپینین رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد انڈیا کی بات کریں خاص طور پر اپنے نیبر کنٹریز ایون انڈیا کی بات کریں اور اس کے علاوہ چائنہ کی بات کریں سامنے ہیں کیا ایسی کنڈیشن میں ہم دنیا کے ساتھ چل پائیں گے کیا کہنا چاہیں گے بیسیکلی پاکستان جو ہے نا اس کی ایک سیچویشن ہوتی ہے نا وہ گھر کے برابر ہوتی ہے گھر میں ایک ہی سربراہ ہوتا ہے جس گھر میں ہر بندہ خود مختار ہو جائے نا تو اس گھر کی بنیادیں ٹوٹتی ہیں یہ پاکستان کی سیچویشن اس وقت اتنی خراب ہوئی ہوئی نارمل عوام جو ہوگی ہے ہماری جو مطلب جیوٹھیے ہوگئے ہیں جیوٹ جنریشن ہوگئے ہیں ان کا یوز کر لیتے ہیں ان کو بیچ میں ڈال کے ان سے ملک میں ہی توڑ پھر کر رہا تھا میں یہ سوچ کے احران ہوتا ہوں کہ اپنے ملک کی فلاہ کے لیے ہم اپنے ملک کو اتباہ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھا رہی ہم کس کا ساتھ دے کس کا ساتھ نہ دے ٹھیک ہے اس سے ہم پبلک اوورال کنفیوز ہے اگر بات کریں ابھی جی سیون کی میٹنگ ہونے جاری ہے جیپان میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو جی سیون کے میمبر ہیں ان کے علاوہ انڈیا اس میں میمبر نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے پرائیم نیسر کو انوائٹ کیا گیا اور ایک دفعہ نہیں چار پانچ دفعہ انوائٹ کیا گیا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیسے یہ پاکستان بھی انٹرنیشنل لیول پہ اپنا ایک ایمیج بہتر کر پائے گا ہم بھی فخر سے یہ کہنے والے بنیں گے کہ بھئی ہم انفرسکچر کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم آپس میں نہیں لادے جیسے کوئی نیبر کنٹری ہے انڈیا ہے یا کوئی بھی تو وہ مسئلہ اصل یہی ہے نا کہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف تو جا ہی نہیں رہے ہم صرف تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہم لڑائی کی طرف جا رہے ہیں ہم دوسری کنٹریز کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے نہ ہی ہم ان کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ملک میں ترقی کرنے والا کوئی کام کرے تو ہم چلو اس جیسا نہیں کر سکتے تو اس کے آلٹرنیٹیو کو تھوڑی بہت تو ترقی کر سکتے ہیں بس وہ ہی تو ہم نہیں نہ کرتے ہم عوام کو ڈیفرنٹ پولٹیکل لیجنڈوں میں مصروف رکھتے ہیں ان سے ملک میں تباہیاں کروا ہی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ممالک وہ ڈر جاتے ہیں ان کے ان کے فیتر نہیں جاتے ہیں جو لوگ اپنے گھر کو ہی تباہ کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بتا نہیں کتنا برا کر دیں گے ہم کال کو پاکستان میں جا کے انویسمنٹ کرتے ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ سوچیں گی ہم پاکستان میں جا کے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا پیسہ بھی ٹوپے گا اور ہم بھی ہماری جان کی بھی کوئی گرنٹی نہیں ہے وہ اسی لیے نا ملک کو ہمارے سیاستدانوں نے مقروض ہی اتنا کر دیا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے سب باہر کے جتنے بھی مبالے گا ان کو پتا ہے یہ اگلا کردہ تو دینی پا رہے ہیں ان کے اوپر اور نویسمنٹ کرنا وہ ہمارا سیدھا سیدھا ویسٹی جائے گا اور اسی لیے وہ انڈیا کو بار بار اس لیے بلاتے ہیں کیونکہ انڈیا اپنے ملک کو سنبھال کے رکھنے والا ہے ان کے مطلب پولٹیکس اپنے ملک کی اپنے اپنی ہوتی ہے لیکن وہ اس پولٹیکس میں ہمارا جو رول ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بلکل نیگیٹیو ہے آپ نے بات کی انڈیا یا ان کے پرائیم نیسر یا ان کی لیڈرشیپ اپنے کنٹری کو سنبھال کے رکھنے والی ہے ان کی آبادی ہے تقریباً ایک ارب چالیس کروڑ پنتالیس کروڑ ایسے ہی ہے ہماری آبادی ابھی لیٹس جو سروی ہویا اس کے مطابق چوبیس سے پچیس کروڑ ہے ہم چوبیس پچیس کروڑ کو نہیں سنبھال پائے وہ اتنی بڑی بادی کو کیسے سنبھال رہے ہیں کیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیسے ان کا ایمیج انٹرنیشنلی بہتر ہو رہا ہے اس کے اوپر جو بیسی کے لی جو چیز اثر انداد ہوتی ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے اور ویجن ویجن وہی زیادہ نا لیڈر اپنا ویجن عوام کے ساتھ کلیر رکھے گا ان کو صحیح رستے پر لگائے گا تو عوام ایک جو ٹوکے چلے گی یہاں دس لیڈر ہیں دس لیڈروں نے عوام کو چوبیس کروڑ عوام کو بانڈ کے رکھا وہ عوام ہی عوام کی دشمن ہوئی پڑی ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے ہر کسی کو مطلب لوٹنے کی پڑی ہے ادھر سے اگر گورنمنٹ ریٹ پانچ روپے چیز کا بڑھائے گی تو عوام آگے سے اس لیے چیز کا ریٹ پچاس روپے بڑھائے گی اور نام یہ کہہ دے کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے ہے مطلب وہ ہی نا مفلسی کو بھول چکے ہوں میں ہی کہا خدا ترسی تو اب کسی کے دل میں رہی ہی نہیں نا فیزیکل اور سپورٹ سائنٹ کے سٹوڈنٹ ہے آپ نے بولا جیسے ابھی اگر بات کریں جو میچز ہونے جا رہے ہیں ورلڈ کپ کی بات کریں ایشیا کپ کی بات کریں یہاں سے ہم کہتے ہیں ہم انڈیا نہیں جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم پاکستان نہیں آئیں گے ان کا سٹانس یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ سکیوٹی نہیں پروائیڈ کی جاری ہمارا کیا سٹانس ہوگا وہاں ہمارا نہ جانے کا کیا ان کا سٹانس گلت ہے کہ سکیوٹی یہاں ہم دیکھیں نا ہمارے پرائیم نیسٹر کی اگر بات کریں سابقا پرائیم نیسٹر عمران حان ان پہ اٹیک ہو گیا آج کی خبر ہے سراج الحق جو کہ ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں ان پہ اٹیک ہو گیا ادھر ہمارے لیڈر نہیں محفوظ ان کے کرکٹر وہ بھی انڈیا کے کرکٹر محفوظ ہوں دیکھیں اس میں ہم اپنے کسی ایک لیڈر کو نہیں دیکھ سکتے جو بندہ جب تک وزارت میں ہیں تب تک گورنمنٹ کے آئین کے مطابق اس کو سکیوٹی پروائیڈ کی جائے گی لیکن اب ایک بندہ وزیر ہی نہیں رہا تو پھر اس کو سکیوٹی اگر وہ جا کے کیس کرے گا کہ مجھے میرا جانی نقصان ہے تو پھر دی جائے گی اگر وہ وزیر آدم نہیں ہے تو اس کو سکیوٹی کیوں دی جائے گی اور دوسرا بات وہ تو اپنے پہ خود بھی عملہ کروا سکتا ہے اس جاتے بندے کوئی جو آگے کہہ سکتا ہے بھائی جناب میرے پہ عملہ کر دو وہ تو نہیں نہ مانا جائے گا اجنسییں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں انہم آپ نے بات کی کہ ہم نے کیا سلہ دیا تو اگر سلے کی بات ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان 75 سال سے کشمیر کشمیر کرتا رہا ہے مگر آج پاکستان کو یہ بات پتا بھی ہے کہ اگر جی ٹوٹی وہاں پر کنڈکٹ ہوتی ہے تو کشمیری یوت کو بہت سارے پلائٹ فارمز ملتا تھے ہیں کشمیری یوت بہت آگے بڑھ سکتا ہے کشمیر ترقی کر سکتا ہے وہاں کا انفرسٹرکچر شرونگ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہوئے تو کشمیری یوت کی آواز اٹھا رہا ہے کہ اب پاکستان تو کہتا ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے اگر سپورٹ کرتا ہے تو اب ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہا اب ہمارے خلاف کیوں کھڑا ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کو لالشتا ہم سے کوئی مطلب نہیں تھا نہ ہم ان کے بہن بھائی ہیں نہ کشمیری زمین ان کی اپنی ہیں ان کو صرف مطلب کے ہیں وہ لوگ تو کیا ہوں گی یہ بات درست ہے انہم آپ نے بات کی سلے کی کہ پاکستان نے ساؤدر ایبیا کو کیا دیا پاکستان نے ترکی کو کیا سلا دیا تو سلے کی اگر بات ہے تو مجھے بتا ہے پاکستان نے کشمیر کو کیا دیا پنجتر سال ہو گئے کشمیر کا نعرہ لگاتے ہوئے کشمیر کشمیر کرتے ہوئے تو آج جب جی ٹوئنٹی اتنا بین افیشل ثابت ہونے جا رہی ہے جی ٹوئنٹی کی مٹنگ کشمیر کے لیے کشمیری یوت کے لیے کشمیریوں کے لیے تو پاکستان اس مدے کے خلاف کھڑا ہو گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو خودغرصی ہے بہت زیادہ کہ اتنے برسوں سے اس کا مطلب ہمیں کشمیری زمین اور کشمیری لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ہم تو اپنے آپ میں جنگ لڑ رہے تھے میں ویشہ آپ نے اپنے سوال میں ہی اپنا جواب دے دیا ہے میں یہی بولنے لگی تھی کہ ہم اپنے پہلے کشمیر کے اوپر نظر ڈالیں ہم نے کیا کیا ہے زیادہ دور کی بات کریں بھٹو دور کی بات کریں مشرف دور کی بات کریں تو وہاں پر پھر بھی انہیں روٹی مل رہی تھی اب شہباز شریف دور کی بات کریں نواز شریف دور میں بھی انہیں مل رہی تھی روٹی اب شہباز شریف دور کی بات کریں عمران حان دور کی بات کریں تو وہ تو روٹی سے بھی ترز گئے ہیں وہ تو آٹے سے ترز گئے ہیں مطلب اتنے بڑے حالات آگے ہیں ہم اپنے کشمیر کے پر پہلے نظر ڈالیں دوسری جانب انڈیا کے کشمیر کی بات کرے اگر ان کے لیے ایک پرائم نیسٹر بہت اچھا ثابت ہوا ہے اس نے اتنے سالوں کے اندر اتنی اچھی ڈیویلپمنٹ کشمیر میں کر دی ہے تو بھائی ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں تو کشمیری لوگ عزیز ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ہیں تو آج اگر وہ ظلم ختم ہو گیا آج اگر وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہو گئی ہے ہم تو اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں لکیر کے فقیر ہیں کہ آج ایک ایک کشمیری انڈیا کا اٹھ کے بول رہا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں ہمیں پاکستان سے کوئی کنسر نہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ساروں کے اوپر ڈنڈا ہے بھائی ایک کے اوپر ہوگا دو کے اوپر ہوگا سب کے اوپر تھوڑی ہوگا چلو مان لیا کچھ ایڈیاز کے اندر اب بھی بھی ظلم و زیادتی ہے لیکن وہ کیا ہے پاکستان میں نہیں ہے ہر ایک ملک کے اندر ہے فلسطین کے اندر کیا ہوا چائنہ کے اندر کیا ہوا لگدار میں کیا ہوا ہر طرف ہے ایسا کیا صرف کشمیر انڈیا کا ہی نظر آتا ہے کیا صرف انڈینز نظر آتے ہیں جو کہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں نہیں آج اگر کشمیریوں کا حق انہیں مل رہا ہے تو پاکستان کو بھربوط زاد دینا چاہیے اس سے تو صاف صاف واضح ہوتا ہے کشمیری لینڈ چاہیے کشمیری نہیں چاہیے اور اگر ہم کبھی کسی پاکستانی سے کیونکہ میں بھی پبلک ریویوز کرتی ہوں آپ بھی کرتی ہیں تو اگر ہم کبھی کسی پاکستانی سے یہ سوال کرتے تھے میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں کیا ہوا ہے کہ آپ کو کشمیری جائیے یہ کشمیری لینڈ چاہیے تو وہ یہ کہتے تھے کشمیر ہماری شاڑگ ہے ہمیں کشمیری لینڈ بھی چاہیے تو میں نے ایک سوال کیا کہ آپ کو اگر کشمیری لوگ مل جائیں تو کیا کشمیری لینڈ چھوڑیں گے انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے ہمیں صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمارا منٹالیٹی ہمارا ذہن کیا کہتا ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں چاہیے تو یہاں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آج اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے کشمیریوں کے خواست میں خوش نہیں ہیں اگر ان کی خوشی میں خوش ہونا ہوتا اگر ان کے لیے ہم یہ سب کو سٹینڈ کر رہے ہیں ہم اگر چھے یو میں یک جہتی کا دین اگر مناتے ہیں ان کے لیے تو آج تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے آج تو بھارت سے ہاتھ ملا لینا چاہیے لیکن آج بھی ہم وہی سرکمسٹرانس میں ہیں کہ نہیں ان پر ظلم ہو زیادتی ہے گی ٹونڈی کی ایون میٹنگ بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی ہے ہم تو یہ بھی کہتے تھے تھی تھی سرکتے جاتے لینا چکل ہٹایا ہے وہ بھی غلط ہے تو مجھے یہ بتائیں ر آر آر ایس کا جو آرٹیکل گلگت سے ہٹایا گیا تھا اس کے بارے میں پھر پاکستانیوں کی کیا رہا ہے گلگت کشمیر سے پہلے گلگت کے اندر سے یہ آرٹیکل ہٹایا گیا تھا تب تو کوئی پاکستانی نہیں بولا تب تو گلگیتیوں نے اتنا احتجاج کیا تھا کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے یہاں کوئی پاکستانیہ نہیں آئے گا کیونکہ آج بھی اگر دیکھیں تو کشمیر یہ خنزہ اور گلگیت اور اسکردو یہ سارے جو متنادے علاقے میں آتے ہیں یہ سارے جو علاقے ہیں ان کے اوپر پاکستانیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہ جا کے اپنی زمین نہیں بنا سکتے لیکن گلگیت کے اندر سے یہ آرٹیکل پاس بہت پہلے کر دیا گیا تھا تب کیوں نہیں کوئی پاکستانی بولا تب کیوں ان کو رائٹ نہیں ملا آج کشمیر کے اگر بات کرتے ہیں تو اپوزیشن میں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں انڈینز بھی سوال کرتے ہیں کشمیری بھی سوال کرتے ہیں تو یہاں پر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اگر خوش ہوتا پاکستان کشمیریوں کے حق میں اگر بات کرتا تو آج جی ٹوینٹی کی میٹنگ میں خود بھی انوالب ہو جاتا اسلام علیکم آپ کا نام مردہ ناصر میں ادھر کنٹورنمنٹ بورڈ میں چھوٹا سا بزنس ہے بزنس کرتے ہیں پاکستان کی کنڈیشن کے اگر بات کی جائے اور بزنس کا دیکھا جائے بزنس ٹھیک چل رہے ہیں نہیں ہے ایسا ہی ٹھیک نہیں چل رہا بڑے برے حالات ہیں پیشلے ایک سال سے یہ وجہ سمجھتے ہیں یہ جو اس سے محول بنا ہوئے پاکستان میں کبھی ویرستان میں اٹیک کی خبر سنتے ہیں کبھی آرمی کے اوپر آرمی کی جنسی ویہیکلز ہیں ان کے اوپر اٹیک کبھی کہیں پہ اٹیک کیا ذمہ دار کون ہے اور وجہ کیا ذمہ داری تو خیر یہ برونی طاقتوں کی ہے یہ جو غیر ملکی ایجنسی ہیں وہ اس لیے سے گرم ہے کہ پاکستان کے انٹرنل حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مایوس کن ہیں اس وجہ سے اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کو آپس میں ہی گیرے رکھیں نہیں تو آپ کی اس بات کی مجھے سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ ایک دفعہ ایک طرف ہم خود آپس میں لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو برونی ایجنسیز ہیں برونی طاقت ہیں وہ ہمیں آپس میں لڑا چاہتی ہم تو خود ہی لڑ رہے ہیں تو پھر ایسی سیچویشن میں انہیں اٹیک کر کے اپنا جو بمب ہے وہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہم لڑ ہر طریقے سے رہے ہیں ہمارا ڈائریکٹلی یہ آرمی کے ساتھ تو کلیش ہے نہیں ٹھیک ہے تو جو ہیں ملٹینٹس ہیں وہ آپ کو پتا ہے آبیسلی فوج کے اگینسٹ ہیں تو وہ ان کی وہیکلز پہ اٹیک آپ آئے دن سنتے ہیں بلوچستان میں یہ وہ ابھی بھی یہ جو ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ابھی دیکھیں کوئی بھی زیشہ اور بندہ تو یہ نہیں نہ کرے گا کہ جماعت اسلامی وہ سراج الہک صاحب ہیں وہ شریف آدمی نہ وہ حکومت میں نہ وہ اپوزیشن میں تو ان سے کسی کا لینا دینا نہیں ہے کون سی برونی طاقت ہوگی امریکہ نے کروایا ہوگا اسرائیل نے کروایا ہوگا کس نے کروایا ہوگا نہیں یہ امریکہ اور یہ اسرائیل بغیرہ کو تو نہیں ہے مجھے اس میں انڈیا اور بلوچستان کی جو اندرونی ہے ہماری بلوچ جو لیبریشن پارٹی ہے اس کا مجھے ہاتھ لگتا ہے اس میں انڈیا کی اگر بات کریں وہ تو خاص طور پر بلوچستان میں جب بھی کوئی اشو ہوتا ہے یا ایون پورے پاکستان میں اشو ہوتا ہے انڈیا کو تو سب سے پہلے حملاتے ہیں میں نے اس لیے ابھی انڈیا کا نام نہیں تھا یا میں نے امریکہ اور یو ایس اس کا اسرائیل کا لیا پھر انڈیا کو لے آئے اچھا یہ بتائیں انڈیا کو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور سیکنڈلی یہ اٹیک بلوچستان میں ہی کیوں کروایا جاتے ہیں اگر انڈیا نے بلوچستان میں اٹیک کروایا تو وہ لہور میں کیوں نہیں کروا دیتے وہ گجران والا میں وہ اسلام آباد میں کیوں نہیں کروا دیتے یہ ایک سوچنے والی بات ہے یا نہیں اچھا آپ حملہ وہیں پہ کرتے ہو جہاں پہ آپ سٹرونگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ لوگ نراز ہیں پبلک سے گورنمنٹ سے تو وہی ہے نا وہاں پہ وہ سٹرونگ ہے نا اگر وہ لہور میں لہور میں تو ان کو بتا ہے کہ everything is normal یعنی کہ کوئی ایسیو نہیں ہے اس کا مطلب ہم یہ مان رہے ہیں کہ جو بلوچستان ہے وہاں پہ کچھ نارمل نہیں ہے وہاں پہ کچھ نارمل نہیں ہے کیا انہیں رائٹس نہیں دے رہے ہیں گورنمنٹ رائٹس نہیں دے رہی ہے کچھ اور ایشو ہیں یا وہ سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے let's be fair کہ یہ میرے خیال میں وڈیرہ سسٹم جو ہے اس نے بلوچستان کو کافی پسماندہ کی ہے rather than other thing باقی سیکیورٹی تو یہ انہی کی وجہ سے ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں وہ بچارے مایوز ہو کے ہتھیار اڑھا لیتے ہیں کہ جی ہم اس سسٹم کے خلاف ہیں اور جو نشانہ بنتے ہیں وہ بھی اسی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو اس سسٹم کو جو چینج کرنا ہے let's suppose اگر وڈیرہ سسٹم ہے یا اگر ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں جو گیس ہے وہ بلوچستان سے جاتی ہے اور بلوچستان میں خود جو ان سے وہ گیس نہیں ہے تو نرازگی بنتی ہے یا نہیں بنتی نہیں بالکل بھی نہیں بنتی میں آپ کو بتا دوں ایک چیز کے بلبوتے پہ آپ اتنا نہیں وہ کر سکتے کیونکہ باقی چیزیں تو ہر صوبہ اپنا اپنا پارٹ ادا کر رہا ہے یہ چیز ہم کہیں کہ جی صرف گیس کے اوپر ہم زندہ ہیں تو وہ تو بات غلط ہے لیکن یہ ہے کہ ایکویلٹی جہاں پہ ہو جسٹس ہو وہاں پہ سکون آئے گا رائٹس کہیں نہ کہیں ان کے جون سے حق مارا جا رہا ہے یا نہیں مارا جا رہا ہے بہت زیادہ مارا جا رہا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بہتری کرے توقع تو نہیں ہے لیکن کرنی چاہیے خیر مجھے بتائیں پاکستان میں ابھی یہ تو جو بھی سین چل رہا تھا اس کے بعد کشمیر کے اندر بھی ہم نے دوبارہ سے ٹانک پسا لی ہے جی ٹوئنٹی کل سے شروع ہونے جا رہی ہے جو کہ پایا تکمیل تک مجھے پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور اس کے بعد بہت سے ایسے ایک دماد مہ سار انجام دے دیے جائیں گے جن کے بعد ہم کشمیر کے ڈیولپمنٹ کشمیر کی گروت اور کشمیر کے یود کو بہت اوپر دیکھیں گے اب آپ سب بیلٹ دیکھیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پہنی ترقی پہ بہت خوش بھی ہیں اور پاکستان سے نفرت بہت بڑھ گئی آپ نے وہ نیوز نہیں سنی ابھی جو کہ پاکستان میں آج ہی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں میبھی آپ نے نہ سنی ہو یا شاید آپ نے سنی بھی ہو آج ہی جو بائیڈن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے مزاق مزاق میں کہ نریندر موڈی کا مجھے آٹوگراف لینا چاہیے اور انہوں نے کیوں کہا نریندر موڈی جا رہے ہیں اور یو ایس کے سٹیٹیزنز جو بائیڈن کو اتنا زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کے سٹیڈیم کی جتنی سیٹس ہیں اس سے زیادہ وہاں پر یو ایس سٹیٹیزنز ہو گئے ہیں تو جو بائیڈن نے کہا کہ جتنے سٹیٹیزنز وہاں پر آگئے ہیں سٹیڈیم میں میں سٹیڈیم کے اندر لوگوں کی ددات کیسے کم کرواؤں نریندر موڈی کی سپیچ سننے کے لیے یو ایس سٹیٹیزنز سٹیڈیم کو بھڑ چکے ہیں بھائی آپ مجھے بتاؤ ہم کہتے ہیں بچر آف گجرات ایک بندہ جو کہ قاتل ہے گجرات کا اس کی سپیچ کے لیے یو ایس سٹیٹیزنز اتنے مڑے جا رہے ہیں باہر کے ممالک کے ایک ایک پرسن کو نریندر موڈی پسند ہے سیوہ ادھر پاکستان میں صرف ان کا ٹائٹل ہے گجرات کا قاتل جو سنیریوز ہوئے جو کچھ ہوا ہم پیچھے چھوئے انم اگر ہم موڈی جی کو بچر آف گجرات کہتے ہیں تو مجھے بتائیں ہم بھی تو بچر آف کشمیر ہوئے جنہوں نے پیچھتر سالوں میں صرف کشمیر کی آزادی کا کشمیر کی جہتی کا کشمیر کے جدو جہت کا گلہ گھونٹا ہے آج اگر وہ کشمیر کسی پلاتفرم پر خودتو رپریزنٹ کرنے چاہ رہا ہے تو آج بھی اس کشمیر کا گلہ دوبانے کے لیے آرگیو کر لگے تمام موڈی سے کہ مت جاؤ مت کرو مت لڑو مت ان کی ڈیولپمنٹ ہونے دو تو پھر ہم بھی تو بچر ہوئے نا می بھی کہہ سکتے ہیں مگر آج آپ اور میں یہ کہیں گے تو کال ہمارے لیے بھی مسئلہ بان سکتا ہے خیر مجھے بتائیں ان فیوچر کہیں حالات آف کشمیر کے لیے میں کہہ رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ میرے خموشی کو سمجھ سکتی ہے بالکل سمجھ سکتی ہوں مجھے بس آخری بات یہ ہوتا تھی چلو کہ ان فیوچر پاکستان کو کشمیر یا ہندوستان کے کہیں قریب آس پاک دیکھ رہی ہو کیونکہ جو ہم چیزیں ہمارے جیسے یوٹھ مل کے دونوں ممالک درمیان بہتر کرنا چاہ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی تین چار مہینے کے ریپیٹ برے ایکٹ کے ذریعے وہ چیزیں اور بری ہو گئی ہیں بلاول بھٹو کا وہاں جانا امران خان کو لے کے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا دونوں پارٹیز کا پیم موڈی کے خلاف بولنا بلاول بھٹو کا فورن جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پر جا کے پیم موڈی کو بچھر کہنا اسیوں کی میٹنگ کرنا واپس آکے تنے برے الفاظ کہنا اور اب تمام کنٹری سے آرگیو کرنا کشمیر وی جی ان تمام سنیریوز کو دیکھتے ہیں وہ کہاں دونوں کنٹریز کے ریلیشن کو ایکسپٹ کر رہا دیکھیں میں ویش اگر امران خان کی میں پہلے بات کروں گی امران خان نے ٹویڈ بن کی انڈیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ بھی انڈیا پاکستان کارڈ کھل رہے تھے اس کے علاوہ ہم بات کریں پچھلے گورورمنٹ کی تو جب نیواز شریف کی شادی جب کسی کوئی شادی تھی تو جب نرندر موڈی کو انوائٹ کیا گیا تو وہ جب پاکستان کے اندر آئے تو اس بات کو اتنا ایشو بنایا دوسری پارٹیوں نے اتنا ایشو بنایا بھائی کیا ہو گیا اگر وہ آگے تو تو مطلب پاکستانی پرائم نیسٹر کہیں نہیں جاتے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو ایسے جاتے ہوں گے صرف انڈیا سے ہی کیوں مسئلہ ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ لوگ صرف اور صرف پبلک کو پبلک سٹرنڈ کھیلتے ہیں پبلک پولک صرف بمڑا کرنے کے لیے ڈوٹی کپڑے مکان کے پیچھے لگا کے انڈیا کارٹ کھیلتے ہیں کشمیر کارٹ کھیلتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں کے آنے والے سو سالوں کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اگر یہ گورنمنٹ دونوں پارٹیز کشمیر اور انڈیا کارٹ کھیلنا بن کریں یا پھر عمران حان یا یہ جو ابھی کرن گورنمنٹ ہے یہ ختم ہو جائے اور کوئی نئے جو کہ یہ سمجھے کہ پاکستان اور انڈیا ہی نہیں بلکہ آل آور دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں انڈیا کو انڈیا نہ سمجھے پوری دنیا کی طرح سمجھے انڈیا کو انڈیا اچھلی جنگوں کی بات نہ سوچے انڈیا کو یکرین اور رشیا وار کی طرح دیکھے تو آج پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں بہتری کی طرف ہمیں جاتی بھی نظر آئے کوئی مطلب باگے نظر ہی نہیں آرہا یہ صحیح ہے انہم لیکن اس کو کورا جنریشن گپ چاہیے کیونکہ آہستہ آہستہ یود کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہمیں پڑھایا گیا تھا ہماری ٹیکس بکس میں جو ہماری ہسٹری میں دکھایا گیا جو ہمیں بتایا جاتا ہے جس طرح ہمارا برین واش کیا جاتا ہے وہ کافی حد تک غلط ہے اور اس کو صحیح کرنے کا وقت ہوئے جاتا ہے اور اسی کے لئے ایک بہت بڑا فاظ ہمارے مجھل کر لڑا بھی جا رہا ہے تو ہمیں بہتری کی طرف ہمیں جاتی بھی نظر آئے کوئی انڈین آرڈینس کے لئے مسیج دینا چاہے انہم انڈین آرڈینس کے لئے کوئی انڈین آرڈینس کے لئے کیونکہ آج کل کو بڑے ڈبائی مائنڈی دوئے میں ہیں کہ دیکھیں نہیں دیکھیں کریں فولو نہیں کریں ان کے ساتھ ہوں نہیں ہوں آپ کی آخری لائن سمجھ نہیں آئی مجھے بابش میں کہیں نہیں ہوں انڈین آرڈینس کو کوئی مسیج دینا چاہیں گی آپ مسیج مانو آگے بیچ میں کوئی بات نہیں مسیج ٹو انڈین آرڈینس ہاں میں مسیج میں مسیج دینا چاہوں گی یہ ہی کہوں گی کہ انڈینس ہوں یا پاکستانی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں ہے سب سے پہلے انسان چاہے ہم ہندو ہندو کو دیکھیں چاہے ہم مسلم کو دیکھیں چاہے ہندو کی تعداد زیادہ ہے چاہے مسلم کی تعداد زیادہ ہے لیکن اگر دیکھیں تو ایک زمین پر ایک جیسے شکل رکھنے والے سب انسان ہیں تو صرف اور صرف یہ ہی میں کہوں گی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ صرف پاکستانی لوگوں میں میں صاف کہوں گی انڈینس کو اپنے چینل پر بھی مقصر اوقات بولتی ہوں نہ صرف پاکستانی لوگ انڈینس کے اندر بھی بہت extremians ہیں انڈینس کے اندر بھی بہت نفرت بڑی ہوئی یہ پاکستانیوں کے لیے اور یہ کرنے والی صرف گورمنٹ ہوتی ہے اگر انڈینس اور پاکستانی دونوں آپس میں بہتر ہو جائیں گے تو hope for the best کہ ہم آپس میں آجا سکتے ہیں اچھی اچھی انڈیا کی چیزیں کھا سکتے ہیں اور انڈیا میں جا کر سستی چیزیں بھی لے سکتے ہیں پاکستان میں سناریوز جو چل رہے ہیں ان کے اوپر بہت ڈسکشن ہو چکی مگر اتنے برے سناریوز چلنے کے باوجود بھی پاکستان کو ابھی بھی یہ کیڑا کٹ رہا ہے ابھی بھی ٹانگ کرنی ہے کہ ہندوستان کے اندر ہونے والی جی ٹونٹی جو ہے اس کے اندر جو تمام ممالک آرہے ہیں ان کو کسی تیرا ہٹا دیا جائیں منع کر دیا جائیں تاکہ وہ نہ آسکیں آرگیو کریں وہ بہت سی کنٹریز سے OIC کی ہیلپ سے کہ کسی طرح اسلامی کنٹریز جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں کہ کشمیر کے اندر یہ میٹنگ نہ ہو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی آرگیو کی کیا وجہ ہو سکتا ہے پہلے پاکستان اب کی یہ نیوز دیں گے کہ پاکستان اس طرح کے پنجابی زبان میں کو تو ہر گھن کنڈے احتیار کر رہا ہے کہ پیچھے ہو جائیں سارے ہندوستان سے یہ بہت پہلے سے چلتا رہا ہے ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مسلم کنٹری انڈیا کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے چاہے وہ ٹریڈ میں ہو چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو تو پاکستانی پرائم منسٹر کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر آپ اپنے مسلم برادران کو اپنے ساتھ ایلوال نہیں کر سکتے آپ اپنی اتنی زیادہ ایمپورٹنس کریئٹ کرو آپ اپنے ملک کو اس طرح آگے بڑھاؤ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ بھارت کے پاس نہ جاؤ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ اس ملک میں نہ جاؤ آپ کے پاس خود چل کے سارے آئیں پاکستان کو تو اس طرح سے image create کرنا چاہیے ہم لوگ دیکھیں پاکستان ایک ملک ہے ایک زمین ہے ہم لوگ اکثر اکثر کیا ہر کوئی بولتا ہے پاکستان نے کچھ نہیں دیا پاکستان نے یہ نہیں کیا پاکستان کیسے دے جب پاکستان کے اوپر مسلط ہی ایسے حکمران ہیں مسلط ہی ایسے ادارے ہیں پاکستان کیا کرے گا تو یہ چیز ہے میں نے یہ پچھے ہی دو تین دنوں پہلے یہ ٹاپک کیا تھا کہ سعودیہ عربیا نے صاف صاف بولا ہے کہ آپ اگر ہمیں روکتے ہیں تو کس بنا پر روکتے ہیں ہمیں اگر ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں تو ہمارا فائدہ ہم بنائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ دبائی سے ممبائی سے جو ہے انڈیا تک یو ہی تک وہ ایک ٹرنل بنا ہے جس سے ٹرین آسان ہی ہو جائے گی سعودیہ عربیا کا بھی یہ مطلب پلان چل رہا ہے ایڈان نے جو پائپلائن ہے پاکستان کو ڈال دیا انڈیا کے ساتھ کام شروع کرتی ہے بھائی آپ لوگ اپنے وعدوں پر پورا تو اترو پندرہ بیلین ڈالرز کی آپ لوگوں کو پلانٹی ریلی ہے آپ لوگ خود اس پر کام نہیں کریں کتنا ٹائم ہو گیا تھا آپ سی پیک کا کام دیکھ لیں چائنا کر رہا تو کر رہا ہمارے اس پر کیا کام کر رہا ہے تو مطلب یہ چیزیں ہیں آپ لوگ مطلب آگے بھڑ ہی نہیں رہے تو آپ کا کون ملک ساتھ دے گا اب بھی سعودیہ عربیا اگر جاتا ہے کل سے اس کی سمبر سٹارٹ ہو رہی ہے تو سعودیہ عربیا جاتا ہے سعودیہ عربیا کے لئے بہت اچھا ہے اپنے ملک کے لئے ہر کوئی سوچتا ہے ان کے بینیفیٹس ہیں اور مجھے ہنڈر پرسن یقین ہے کہ اب کوئی بھی کن رہی ہو چاہے وہ ٹرکی ہو چاہے وہ سعودیہ عربیا ہو چاہے وہ ایران ہو سب ہر ایک جو ہے وہ ہندوستان سے تعلقات بہتر کرے گا اچھا ہم اگر بات کریں اس میں کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے کہنے کے بعد ابھی تک جواب نہیں دیا آپ کو کیا لکھنم کے جواب کا ڈیلے اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور وجہ سکتے ہیں نہیں وہ اس وجہ سے انہوں نے جواب جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے جواب نہیں دیا تاکہ وہ پاکستان کو اگنور کرنے ہیں پاکستان کے سیچویشن ہمارے سامنے ہے جب اپنے ہی گھر کے لوگ اپس میں خانہ جنگی کریں گے تو باہر کے لوگ آپ پہ کیا یقین کریں گے اب آپ کے گھر میں مسلطہ لڑائی ہو رہی ہے تو پروسی ایک دفعہ سمجھائیں گے دو دفعہ سمجھائیں گے روز روز آ کے خود کو ضلیل تو نہیں کریں گے تو سعودیہ ریبیا جو ہمارا رائٹ ہینڈ ترکی ہمارا لیفت ہینڈ تھا ان دونوں نے بڑی مدد کی ہماری سعودیہ ریبیا نے این اومر ڈیفورٹ ہونے کے چانسز پہ بھی ہمیں تین بیلین ڈالرز دیئے تھے ترکی نے بھی بڑھ پور مدد کی ہم نے ترکی کو کیا سلا دیا ہم نے سعودیہ ریبیا کو کیا سلا دیا تو آج اگر کوئی ہمیں اگنور کر رہا ہے تو ہم اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ وہ مطلب ہمیں جواب نہیں دے رہا تو وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے نہیں بھائی وہ ہمیں اگنور کر رہا ہے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں اگنور کر رہا ہے تیرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کا سنانس یہ ہے انڈیا کا بلکل غلط ہے پچھلے دنوں ویسٹرن ڈیز انگلینڈ کی ٹیمز آئی ہیں میچ کر کے گئی ہیں پاکستان میں اور الحمدللہ اچھے طریقے سے کھیل کے اور جیت کے اور صحیح سلامت اپنے موالک میں گئی ہے انڈیا جو ہے نا انڈیا وہ صرف کانٹروورشل بات کرتی ہے کیا نا اور وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی کانٹروورسیز رکھتی ہے جان بودھ کے ایمیج ہمارا خراب بھی رہے ایمیج پڑھنے آئے ہوئے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ لوگ آپ اسٹریلیا سے پڑھنے آئے ہیں ہماری یونیورسٹی کے اندر آؤٹسائیڈ کانٹریز کے لوگ جب وہ الاؤ ہیں اسٹریلینز بھی ہیں ویسٹرنز بھی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں اور ان کو ان کے رائٹس برابر کے ملتے ہیں جب ہم سٹوڈنٹ کا اتنا خیال رکھ سکتے ہیں تو ہم پلیٹس کا کیوں نہیں رکھیں گے ہمارے یہاں پہ میں بھی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں پورا پاکستان آپ نے ہندو کی بات کی ہے میں سندھ میں وزٹ کر چکا ہوں میں کشمیر میں وزٹ کر چکا ہوں مجھے آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ اسٹریلیا کے سٹوڈنٹ نہیں پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ سومالیا کے سٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں ہیں ایک دو ہوں گے کچھ سیٹس ہیں جن میں اسٹریلینز ہیں سری لنکن ہیں کالے افریقن بھی ہیں آپ جی سی میں کبھی وزٹ کریں تو یہ الاؤ نہیں ہے لیکن ہم آپ کو وہاں پہ وزٹ کروائیں گے گلگت میں بھی گلگت سے بھی پڑھنے آتے ہیں ہماری نہیں کیا جاتا وہ لوگ یہاں پہ آگے کہتے ہیں گلگت اور پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے گلگت والے کہتے ہیں گلگت یہ خود چھنا بولتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان کا حصہ نہیں ہے ہمارے دوست ہیں کافی زیادہ جو یہ چیز کہتے ہیں کیونکہ ان کا منسٹ کچھ ایسا بنا دی جو گیا وہ کہتے ہیں پاکستان ترنگا نہیں ہے ہمارے ہم پاکستان میں ہے ہی نہیں میں جریشو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے لہور میں جیسے کتنی ڈویلپمنٹ ہے ان کے علاقے میں کوئی ڈویلپمنٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی حق دیں ان کو پانی صاف نہیں ملتا ان کو الیکٹریسٹی نہیں ملتی سلاب ہو جائے وہاں پہ آپ کو انتظام کرنے کے لیے یہاں پہ کتنے کیمپ لگاتے ہیں گلگت کے سٹوڈنٹ سے جیسی کا سٹوڈنٹ تھا اسے بات ہوئی اس نے بولا وہاں پہ سکول تو ہیں لیکن ٹیچرز نہیں ہیں وہاں پہ ہسپیٹل تو ہیں میں گلگت والوں کو گلت کہوں گا یہاں پہ گلگت والوں کو گلت کہوں گا وہ اس لیے گلگت کا دکٹر یہاں پہ پڑھنے آتا ہے پڑھ کے اس کی مینسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں لہور میں ہی اپنا ہسپیٹل بنا لوں میں لہور میں ہی سوچتے ہیں کہ باہر جائیں گورمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گورمنٹ اس سے زیادہ اور کیا کرے کہ آپ کو فائنینشل سپورٹ کرتی ہے آپ کے کوٹیں نگالتی ہیں آپ کو فنڈز دیتی ہیں آپ کو فری ایڈیوکیشن دیتی ہے گلگت کے جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا بچہ ہوگا سیل پہ ہوگا سو میں سے تقریباً کچھ دس سے پندرہ پرسن ہوگا جو سیل پہ پڑھ رہے ہوں گے 85 to 87 پرسن بچے اس پہ پڑھ رہے ہیں میں اس بات سیگری کرتا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں بھی بہت بڑا کوٹا ہے گلگت کے لوگوں کا کشمیر کے لوگوں کا بلوچستان کے لوگوں کا لیکن اگر تھوڑی اسی پریکٹیکل بات کیجئے لانگٹرم پولیسیز کی بات کیجئے یہی یونیورسٹیز اگر ہم گلگت میں بنا دیں کوئٹا میں بنا دیں یہ فائنینشل بات نہیں ہے یہ وہ لوگ خود نہیں کرنے دیتے چودریوں کے بیٹے جو ہیں وہ سیٹیں مل جاتی ہیں ان کو باقیوں کو نہیں ملتی اچھا لگا بات کر کے اور ہم نے بات جو سٹارٹ کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں گلگت والے پنجاب والوں سے پنجاب والے بلوچستان والوں سے میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا قائدی آدم نے اس پرچم کے سائے تلے ایک آیا ہمیں ایک ہیں نہیں ہے نا وہ اسی کی وجہ ہے پارٹیز جو ہے نا پارٹیز بہت زیادہ ہیں اس چیز کو اس کانفلکس کو یہ ساری کانٹریبیوشن جو ہے اس کو ختم کر کے ایک پاکستان کا نعرہ لگا کے تمام پاکستانیوں کو پوزیٹیو ہو کے سوچ کے اپنے ایمج کو کریکٹ کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ لویل ہونا چاہیے اور اپنی جو اسلامی اقدامات ہیں ان کو پورا کریں اور اپنے حق اپنے تک رکھیں دوسروں کو حق ان کو دیں اور اپنے مرضی سے منگائے وغیرہ نہ کریں کچھ کہنے لگے تھے یار وہ بول گیا بول گیا چلیں خیر اچھا لگا ان سے بات کر کے اور آپ لاز میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیسے ہم آپس میں یہ لڑائی بند کریں گے اور انٹرنیشن لیول پہ امیج بہتر ہوگا ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں بہتر ہو سکتا نا جب بھائی ہم ایک دوسرے کو بڑا کہنا ختم کر دیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے میں کہتا ہوں یہ نہیں سہی یہ کہتا ہے یہ نہیں سہی وہ کہتا وہ نہیں سہی جب تک ہم ایک دوسرے کو سا جو کر رہے ہیں اس کو کرتے رہنے دو آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے اصلاف رکھنا بھی ہے تو رکھیں لیکن جدر پاکستان کے بات آئے بھائی یہاں پہ فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے اب فرقہ واریت اس کے بعد پی ٹی آئی میں لگتے ہیں نون لنگ نہیں سہی اب میں ایک چیز جانتا ہوں پی ٹی آئی کے یہ لوگ کور کمانڈر کے گھر گس گئے ہیں مجھے آپ یہ بات بتائیں کور کمانڈر کے گھر گس گئے ہیں فوجی لوگ یہاں میں ایسے کھرے ہوئے ہیں کیا فوجیوں کو زیادہ نہیں ہے کہ ان کو پکریں اور جو مور اٹھا گئے ہیں آج وہ پکڑا گیا کال رات کو یہ کیسے ہو گیا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی بات ہے کلاس والے جو ہے نا وہ آپس میں مل کے یعنی کہ ہم ٹی آئی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون کی بات کرتے ہیں کوئی وہ آپس میں مل جل کے نہیں رہتے ہمارے سربراہ ہیں ان کو مل کے جل کے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے نظام وہ اچھی طریقے سے لگے اور دوسری بات اسی بات کو ایک زیمپل سے بتاتا ہوں کلاس کی ایک چھوٹا سی یونٹ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ آپ کی قبر تک یونیورسٹی کا جو دوست ہے نا وہ آپ یونیورسٹی کا سسٹم جو آپ کے قریب ہے یونیورسٹی میں چار سال کی زندگی ہے لیکن انہوں نے قبر تک آپ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو وہ لوگ آپس میں نہیں رہ سکتے وہ لوگ آپس میں نہیں رہتے ہاں اور میں آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں جو میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ جو سٹوئنٹس ہیں نا ان کو چاہیے کہ پوزیٹیو ویسے اپنا اچھا طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ لوگوں نے آگے آنا ہے اور آپ لوگ اچھا پرفارم کریں سارے مہمارے بایات رہی جو ان کے اگنس جب جاتے ہیں جب ہم ان کو کور کمانڈر کے گھر جاتے ہیں یہ اس طرح کی نیگٹیویٹی نہ پھلائیں کہ آرمی کچھ اکھار نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی کچھ رولز ہیں کچھ آئینز ہیں آرمی کو بھی اکل ہے کہ ہم کسی عام شہری کو کسی برین واش ہو کے آئے اور حملہ کرے وہ کبھی بھی اس کو سیدھا شوٹ آؤٹ کر کے گولی نہیں ماریں گے انہوں نے بھی فیصلے کرنے ہیں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اپنے آئین کے مطابق کرنے ہیں یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کی یوت ہے اور کتنی موٹیویشن رکھتی ہے یہ ڈسکشن ہمیں یونیورسٹیز میں کرنے کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے میڈیا لیول پہ روکا جاتا ہے روکا جاتا ہے دیکھیں جیو آرٹ میں آپ لوگ گس گئے ہو ان لوگوں نے جو ہمارا آرمی جو ہے نا وہ انڈیا جیسے باقی سارے ملکوں کو اپنی طرف نظریں اٹھانے نہیں دیتی تو آپ کو جی آرٹ گسنے کیوں دے رہے ہیں اس گسنے کی وجہ یہ ہے انہوں نے اس لئے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ لوگ ہماری شہری ہو آپ لوگ کی حفاظت کرنی ہے آپ لوگ آپ لوگ اس لئے انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ لوگ ان کے ہی شہری ہو وہ آپ کے ہی محافظ ہیں ایک چیز اور بھی میں نے نوٹ کی ہے جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے جناح ہوس والا کو اور کمانڈر کے گھر والا میں ڈیلی انٹرویوز کرتا ہوں آپ نے شاید دیکھا ہی ہو مجھے کہیں پہ تو تب پہلے سب یہ کہتے تھے پی ٹی کے ساتھ ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس واقعے کے بعد انہوں نے پی ٹی کو چھوڑ دیا اس سے بات کر رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے گلت ہوا کہیں ڈار تو نہیں گئے بات سنیں سو میں سے تقریباً کوئی تھرڈی پرسنن عوام اس کے ساتھ ہے لیکن میں ایزا یعنی کہ شہری سیٹیز دیکھیں میں کسی بھی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا نہ میں لیکن ایک ایک شخص کی حیثیت سے میں عمران خان کو بہت لائک کرتا ہوں وہ اس لئے لائک کرتا ہوں وہ سپورٹس میں میری ڈگری فیزیکل ایجوکیشن سے ہے وہ اس لئے میں اسے لائک کرتا ہوں دیکھیں سارے چور تو وہی ہیں سارے دیکھیں خان صاحب نے کہا تھا میرے خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے لوگ ابھی دودھ پی رہے ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ ڈالنے ہیں وہ ابھی دودھ پی رہے ہیں جب جب 98 میں اور 97 میں انہوں نے انٹریو میں کہا تھا کہ میرے ابھی جو ووٹر رہنا وہ دودھ پیتے ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں گے وہ ہودی مجھے ووٹ ڈالیں گے آج اگر 2020 ہے ووٹ ڈالنے والے بھی ہیں اور ٹکٹ بیچ خان صاحب نے کہا تھا خان صاحب نے کہا تھا کہ میں عوام کو اوپر لے کے آوں گا ٹھیک ہے مانتا ہوں عوام تو گریب ہے یار پاکستان کی تو شیگ روڑ کی ہیں میں نے کی ٹکٹ دے رہی ہے تو عوام کہاں سے گرید رہی ہے آپ کچھ کہنا نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یوت کے جتنے بھی جنریشن میں ہیں ان میں جوش بھی ہے بلا بلا بھی ہے لیکن یہ لیڈرز کی ڈیموکریٹیکل باتیں کہ ہم آنے کے بعد یوت کو اوپر لائیں گے تو عمران خان سے بھی میں بڑا ڈیسی پوائنٹڈ ہوا ہوں کہ انہوں نے یوت کو لانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ شیخ رشید اور خواجہ حسن ساد رفیقی یہ لوگ یوت میں نہیں ہیں ہی کہنا آپ نے اپنی پولیسی کو چینج کرنا نا تو اپنی پلاننگ پری پلاننگ پوسٹ پلاننگ ساری چینج کر کے یوت کو آگے لائیں بین کی مسئلہ تو یہ ہے کہ جب یوت آگے آئے تو بین ختم ہوگا ہم اپنے رائٹس کا سیوز کریں گے تو ہمارے بین ختم ہوگے وہ لوگ جو پچھلے پچاس سال سے حکومت کرتے آ رہے ہیں وہ اپنی بے تکی سوچ سے جو لوگ کہہ رہے ہیں جو دوسروں کی ماں و بینوں کو ظلیل کرتے ہیں وہ ہی ہمارے لیڈر ہیں ہم ان کی چھتر چھائے میں رہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں میں لاسٹ بھائی کہہ گئے آپ کا انٹرویو جو بھی آپ آگے کریں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ وہی خان صاحب ہیں جنہوں نے دو ہزارے کس میں لامہ خادم صاحب اسلام آباد میں ان لوگوں کے ساتھ کہا تھا کہ آپ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو رد کرنے والے کون ہو بھائی کون ہو اور میں تو اس کی جادہ نہیں دوں گا کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو رد کیا جائے اور اب یہ وہی خان صاحب ہیں جن کو ہائی کورٹ فیصلے کی ہیں سپریم کو فیصلے کی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم تو کسی سپریم کورٹ کو نہیں مانتے بھائی غلط ہے میں ٹیلپ کا سپورٹر علامہ خادم صانویز کا دس سال رہا ہوں ہی کہہ میں اسلام آباد میں شیلنگ بھی ہوئی ہے ہمارے پر ہم نے سیدھی گولیاں بھی کھائی ہیں اور اپی نے گناہ کار رہا تو سے لوگوں کی لاشیں اٹھا گیا اپنے ممبروں کی اس کنٹینر سے پہ ڈالنی ہیں کیا ہمارے ساتھ وہ بھائی نہیں تھے وہ کسی ماں کا بیٹا نہیں تھا وہ کسی بہن کا بھائی نہیں تھا بے شک آرم پاکستان کی فورس مسلمان تھے وہ بھی مسلمان تھے کیا وہ شمر سے بھتے تھے جب پاکستان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے تب ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی تب ہم یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہائی کورٹ کے فیصلے ہائی کورٹ کے فیصلے تب گریبوں کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے اور امیروں کے بچوں کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے رد ہیں جیسے فیصلے پتہ کون کرتا ہے فیصلے ہمارے جو اوپر بیٹھی اسٹیبلش میں جو یہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے پیچھے اسٹیبلش بیٹھی ہوتی ہے اب دیکھیں ٹیلپ جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے کون تھا اب میں یہ نہیں کہنے چاہ رہا کہ اللہ معاف کر میں نیوٹرل ہوں ٹھیک ہے نا جو آپ سمجھ رہے ہیں میں وہ بہت رہی ہے پاکستان کی پبلی کی کچھ دنوں سے ڈر نہیں رہے ڈر نہیں ہے اب دیکھیں جناہ اس میں جو پتر ہون پیس لے ہون کے آجو دو نومبر لگے گا یادگار پھر ویکھاں گا یادگار کنے کو مائی دلال آندے نے جناہ اس میں جو جلاو گرا ہوا ہے اس کے پیچھے کون ہے اب یہ نہیں پتا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی کے لوگ ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی کے اندر گھوسے ہوئی لوگ تھے اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آئیں آئیں اور ایک تصویر بھی ویرل ہوئی ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آرمی والے بندے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی چھناکت کریں ہم آپ کو دو لاکھ دیں گے اور نام بتانے والے کو سیغر راض میں رکھا جائے گا لیکن ایک پی ٹی ویرل بندے میں آج ٹویٹ دیکھ رہا تھا ایک بندے کی تصویر ہے کہہ رہے ہیں جو اس کی پچان کرے گا ہم اس کو تین لاکھ دیں گے اور اس تصویر کی پچان کرنے والا کوئی نہیں ہے اور علامہ خادم صاحب نے ایک بات کہتے ہو تیتے میں شاہ کہ امام ابنی فرمی ہم آیا تھا ہماری زندگیوں کے فیصلے ہمارے جنادے کریں گے اور بھائی امام ابنی فرمی جنادہ تیرہ لاکھ ہوا تھا اس دور میں اور علامہ خادم صاحب نے صاحب کی جب وفات ہوئی ہے تو امریکن کیمروں میں ریکورڈ نہیں ہو پائی کتنی دنیا تھی یادگر کان پہ اور مرید کے کان پہ یادگر کان پہ اور لواری کان پہ بھائی کے زندگیوں کے فیصلے انہوں کی وفات کر گئی ہے یہاں ہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اچھا لگا ڈسکشن ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ پاکستان کے ایمیج کے ساتھ یا اوورال جو جی سیون کی میٹنگ ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی بات بہت لمبی گئی لیکن انٹرسنگ گپ شپ رہی میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جیسے یہ سڑک پہ کھڑے ہوکے یہ پاکستان کا سٹڈنٹ سڑک پہ کھڑے ہوکے سوچ رکھتا ہے کہ پاکستان کو چینج کیا جائے پاکستان کی پالٹکس میں جو کچھ ہو رہا اس میں اپنا رول پلے کیا جائے تو کیوں نہیں سٹڈنٹ جو فیڈریشن ہے ان کے اوپر بین ختم کیا جاتا ایسے نوجوان کو ایسے نوجوان کو پالٹکس میں کیوں نہیں لائے جاتا پاکستان کی حدمت کے لیے موقع کیوں نہیں دیا جاتا یہ ایک سوالی انشان ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ایسا یہ ہے انہم اگر بات کریں تمام باقی ممالک کی تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کشمیر میں آنے سے کیوں روک رہے تمام ممالک کو کیا وجہ ہو سکتی ہے ابھی تک نہیں آئی ہے میرے پوائنٹ ایویو سے جہاں تک مجھے لگتا ہے میں ویش کہ جی ٹوینڈی کے میٹنگ کے اندر اگر بڑے بڑے ممالک مسلم برادران ہمارے اگر چلے جاتے ہیں وہ دیکھیں گے ان فیکٹ اگر ابھی کی بات کریں تو بہت سے ممالک جو کہ کشمیر کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اگر مزید جی ٹوینڈی کے میٹنگ کے اندر اور زیادہ معاہدے ہوگے پروگرامز پہ کام ہونا شروع ہو گیا تو پھر پاکستان کو ڈر ہے کہ پاکستان کا جو ایک پلڑا ہے وہ کمزور ہو جائے گا کشمیر ایشو پہ وہ یو این کے اندر اگر جب بھی ہم پہلے دیکھتے ہیں بات کرتا ہے تو یو این ریزولیشن کو نہیں مانتا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کیونکہ یو این ریزولیشن صاف صاف کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے کشمیر سے پہلے افواج ہٹائیجے پھر جا کے کشمیری جو ہے الیکشن کروائے جائیں گے دونوں طرفہ جب اندین کی افواج ادھر آئے گی اور ہماری افواج ہٹے گی تو یو این ریزولیشن تو یہ کہتے ہیں تو یو این ریزولیشن کو بھی نہیں مانتے ہم لوگ ہمارے پرائم نیسٹر لیکن کشمیری مسئلہ لازمی رکھتے ہیں تو ان کو یہی ڈرڑ ہے جہاں تک مجھے لگتے ہیں کہ کشمیر مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن جلا جائے گا اگر سارے بڑے ممالک جی 20 grand countries اگر کشمیر چلی گئی اور مزید وہاں پر ڈیویلپمنٹ اور پروجیکٹ سب نے سٹارٹ کر دیئے تو پاکستان تھوڑا سا ڈالون ہو جائے گا پاکستان میں پیلا جو کرائیسز چل رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان ان کو اگنور کر کے اور کشمیر کے مدے میں زبردستی ٹانگ پسا رہے ہیں جبکہ اس کی ضرورت دی نہیں ہے سوڑی کون سی پرائیز سمیجھ رہی مجھے میں کہیں رہی ہوں پاکستان میں چلنے والے کرائیسز اس حد تک بڑھ چکے ہیں ان کو اگنور کر کے پاکستان ان کو اگنور کر کے اور کشمیر مدے کے اندر ابھی بھی ٹانگ پسایا بیٹھا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں یہ بات آپ بول رہے ہیں یہ بات میں بولوں گی نہیں یہ بات انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے یہ بات باہر کے ممالک بول رہے ہیں یہ بات ہمارے مسلم برادران بول رہے ہیں کہ ابھی آپ کو اپنی ایکونومی سٹرونگ کرنی چاہیے ابھی آپ کو مشکل حالات میں سے نکلنا چاہیے ابھی آپ کو ڈیپولٹ کے رستے سے پیچھے آنا چاہیے بلاوال بوٹو گئے انہوں نے بھی یہ کیا اس سے پہلے یون کے اندر ہمارے شہباز شریف گئے انہوں نے بھی یہ کیا ہمارے یہ ڈیفورٹ کا رستہ تو مجھے لگتا ہے کہ سکس منتھ فائف منتھ ہو گئے ہمیں ابراہن کے بعد جب یہ سچویشن بہت زیادہ پرکٹیکل ہوتی گئی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایون کے گرفتاریاں جو بولتے ہیں جو گرفتار کر لیا جاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں کہ آپس کی جو آپس کی لڑائی آپس کی جو جو پارٹیز انولف ہیں گی اسرے کے تو کس کا نقصان ہے پاکستان کا نقصان ہوا پاکستان کی چیزوں کا نقصان ہوا پاکستانی لوگوں کا نقصان ہوا جانی نقصان ہوا ہم نے تو یہ بھی نہیں نوٹ کیا میں نے اپنی جناہ کی فیملی کی در ہے جناہ کی فیملی تو انڈیا میں ہے جناہ کی بیٹی انڈیا میں تھی جناہ کی بیٹی کا بیٹا انڈیا میں تھا جناہ کی بیٹی کا بیٹے کے آگے دو بیٹے انڈیا میں ہے وہ تو safe ہیں ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا آج تک ہم نے ان کے باڑے میں کوئی نیوز نہیں سنی لیکن ہم نے تو جناہ کے نام ہونے کے باوجود نے جناہ کا گھر چلا دیا تو پھر ہم تو مطلب وہ deserve بھی نہیں کرتے کہ ایک بابا ایک قوم نے ہمیں اللہ غولک دیا اتنی جدوجہت کے بعد کیا کچھ فیز کیا آج ہم نے ان کا ہی گھر جلا دیا ہم پھر کیسے پاکستانی ہیں ہم سے بہتر تو پھر انڈیانز ہیں جنہوں نے جنا کے فیملی کو آج بھی پھر سیب رکھا ہوئے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں انا میں کچھ دن پہ ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی ایک جرنالیسٹ نے ایک نارمل انسان سے پوچھا کہ پاکستان کی کرنٹ سیناریوز پر کیا کہ ہو گیا اور اس نے بہت جذباتی ہو کے جواب دیا کہ مجھے بتائیں یہ پکڑ رہے ہیں جو لوگ ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں جو بولتا ہے اب کبھی قتل کر دیا جاتا ہے کبھی غیب کرا دیا جاتا ہے کبھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کبھی ان کی زبان بند کرانے کے لیے ہدکنٹے اپنایا جاتے ہیں تو کیا ملک ان کے باپ کا ہے جو ہم مول بھی نہیں سکتے اس پہ کیا کہیں گے کیا ملک ان سب کے باپ کا ہے دیکھیں صاف اگر دیکھیں تو ان کے باپ کا ہی ہے کیونکہ ایک ہاندہ ہے نا تیس سالوں سے راج کار ہے کبھی اس کا باپ آتا ہے کبھی اس کا بھائی آتا ہے کبھی اس کا بیٹا آتا ہے تو ہوا تو ان کے دادا پر دادا کہی نا ماننے پر تو یہی آتا ہے کہ ایک ہاندہ ہے نا جو کہ مولک سنبھالے بیٹھا ہے انہم ہم نے ہی شفٹ ہو جاتے ہیں ہم کیوں رہے رہے ہیں پیرا شفٹ ہونا اتنا آسان تھوڑی ہے بابا اے قوم کا ایک وین تھا اگر ہم ایک ایک بندہ میں ایک بات جانتی ہوں میں ویش دیکھیں اگر امران حان کے پیچھے لوگوں نے اتنا کچھ کر کے امران حان کو باہر نکلوا دیا تو یہی قوم کا جذبہ اگر وہ ایک انڈینز بہت مزاق اڑاتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں ہمارا جذبہ ہی بہت ہے ہمیں کہتے ہیں اکثر اکاد ہم پبلک ریویوز لیتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستانیوں کی یہ کومن لائن ہوتی ہے ہمارا جذبہ بہت ہے بھائی اگر اتنا ہی جذبہ ہے تو امران حان کے پیچھے مت جاؤ اگر اتنا ہی جذبہ ہے تو اپنے لیے لڑو اتنا ہی جذبہ ہے تو ایک ایک باہر نکل کے روٹی کے لیے لڑو آٹے کے مہنگائی کے لیے لڑو پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پیٹرول کی لائنیں لگا دیتے ہو انا ایسا یہ امران حان کے پیچھے لائنے کی آپ نے بات کری تو یہ وہ کوم ہے جن کو اس چیز سے گھنٹا پتنی پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے یہ اس چیز کے لیے احتجاج کرتے تو آج ہی ملک جہاں ہے جی جی بولے مجھے آواز آری اپکی اوکی اوکی